بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سواپارے میں خلاصے کے طور پر سات باتیں اہم ہیں پہلی بات جو سورہ توبہ میں ہیں اللہ پاک نے منافقین کی ایک ایسی حرکت کو ذکر فرمایا کہ انہوں نے مسلمانوں کی اجتماعیت اور اتفاق کو توڑنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا اس لیے کہ مسجد نبوی میں اور مسجد قبہ میں جو مدینہ منورہ کی دو معروف مسجدیں تھی عام طور پر چونکہ صحابہ اکرام انہی دو مسجدوں میں جماعت سے نماز پڑھتے تھے تو یہ صورتحال اور کیفیت اور یہ جوڑ دیکھ کر منافقین کو بہت جلن ہوتی تھی اور یہ فطری بات ہے اللہ پاک نے ہمیں جو نماز کی نعمت جماعت کی شکل میں دی ہے ہمیں تو اس کی شاید اتنی قدر نہیں ہے لیکن میرے عزیز و دوست و حضور کو یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارا اس طرح ایک صف میں کھڑے ہو جانا بلا تفریق رنگ و نسل اور قومیت کے یہ عالم کفر پہ ایک بہت بڑا درد ہوتا ہے تو جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی کہ مسجد نبوی شریف میں مسجد قبا میں اجتماعیت ہوتی ہے یہ سب بیٹھتے ہیں مچورے ہوتے ہیں دین کی فکر ہوتی ہے تو انہوں نے گناونا منصوبہ بنایا لیکن منصوبے کی شکل بھی ایک دینی رکھی ضرور ہی نہیں ہوتا کہ باطل جو فتنہ بنائے تو اس کے لیے وہ کوئی گناہ کا راستہ اختیار کرے کبھی وہ آپ کی شکل بنا کے آپ کو ڈس دے گا طریقہ کیا اختیار کیا کہ ایک آپس میں تیہ کیا کہ بھئی ہم ایک جگہ پہ ایک مسجد بناتے ہیں ہم بھی ایک مسجد بناتے ہیں اور مقصد یہ ہوگا کہ بھئی ہمارے لوگ ادھر آئیں گے کچھ وہاں سے لوگ کٹ جائیں گے ادھر ادھر اور اصل ذہن میں یہ تھا کہ ایک ایسی جگہ ہمیں مل جائے جہاں ہم بیٹھ کر منصوبے بنا سکے مسلمانوں کے خلاف ترتیب بنا سکے تو مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر ایک خالی جگہ تھی وہ انہوں نے ارادہ کیا کہ بھئی یہاں مسجد بناتے حضور علیہ السلام غزوہ تبوک کی تیاری فرما رہے تھے جا رہے تھے یہ منافقین کا ایک وفد گیا حضور علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ ہم نے مسجد بنائی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا افتتاہ ہو آپ کی نماز سے آپ اپنے بابرکت خدم وہاں رکھ دیں پہلی نماز آپ پڑھا لیں تو برکت بھی ہو جائے گی اور ایک مسجد بھی مسلمانوں کو مل جائے گی اب دیکھیں سوچ مسجد بنانا مسلمان کے لیے تو بڑی سعادت ہے لیکن خدا نہ خواستہ اس مسجد کے پیچھے مقصد مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنا ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے مسجد کے بنانے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے امت میں مسلمانوں میں جوڑ ہو جو جگہ اس مقصد سے بنے تاکہ امت اور ٹوٹ جائے کٹ جائے جیسے آج کل ہماری ذہنیت خراب ہو چکی ہے دوستو یہ منافقین کا طریقہ ہے آپ علیہ السلام سے کہاں آپ تشریف لائیں آپ پہلی نماز پڑھائیں آپ نے فرمایا ہے ابھی تو ہم جا رہے ہیں تبوک لمبا سفر ہے واپسی پر جب آؤں گا تو انشاءاللہ میں نماز پڑھا لوں گا آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ذہنوں میں دماغ میں کیا کچھ بن رہا ہے یہ چاہتے تھے کہ حضور نماز پڑھا لیں کل کو ہم اس کو اپنے مشوری کی جگہ بنائیں گے کوئی اعتراض کرے گا ہم کہیں گے بھئی حضور علیہ السلام نے افتتا کیا جب آپ علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ کے ذہن میں وہ بات تھی کہ وہ جگہ ہے وہاں نماز پڑھانی ہے اللہ نے وحی بھیجی آپ پہ اور فرمایا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں یہ مومن نہیں یہ منافق ہے اور انہوں نے جس کو مسجد کہا ہے یہ مسجدِ ضرار ہے زواد کے ساتھ یہ لفظ قرآن کریم میں ضراروں و تفریقم وہ مسجد جو اس مقصد سے بنی کہ مسلمانوں میں جدائی پیدا کر دی جائے تفریق پیدا کر دی جائے وہ مسجدِ ضرار ہے تو آپ ہرگز وہاں نہیں جائے وہ تو فتنے کے لئے ایک مورچہ بن رہا ہے آپ علیہ السلام پر جب وحی آئی آپ نے صحابہ کی ایک جماعت بنائی حضرت علی کررم اللہ وجہو کو اس کا امیر بنائے اور ان کو بھیجا کے جا کر اس عمارت کو گرا دو تو صحابہ نے آ کر وہ جگہ گرا دی اور ان کو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام پر وحی اتری ہے تو اللہ پاک نے اور ان کو زلیل شرمندہ اور رسوا کر دیا تو بہرحال یہ مسجدِ ضرار کا تذکرہ ہے لیکن اس میں ایک زمنی طور پر ایک مسئلہ علماء نے لکھا ہے وہ بھی سمجھ لیں آج کل چونکہ جذبات کا دور ذرا زیادہ ہے ایمانی جذبات جو ہے وہ کچھ زیادہ بے قابو ہو جاتے ہیں بجائے حکمت کے تو جس پہ بھی تھوڑا سا مجھے غصہ آیا یا مزاج کے خلاف چلا میں کہوں گا بھئی وہ مسجد مسجدِ ضرار ہے بات سمجھ میں آ رہے ہیں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ مسجد مسجدِ ضرار ہے یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے دوستو یہ تو دل کی کیفیت کو صرف کون سی ذات سمجھ سکتی ہے اللہ پاک اللہ کے پیغمبر کو باتوں میں لے آئے تو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ مسجدِ ضرار ہے اس لئے اس معاملے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ بعض دفعہ ہم کسی کی عبادتگاہ کو غصے میں آ کے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں تو اس میں بھی احتیاط بارحل کرنے چاہئے دوسری بات جو سورہ توبہ میں ہیں ان تین مخلص صحابہ کا تذکرہ ہوا کہ جن سے ایک کمزوری ہو گئی تھی اور پھر اللہ پاک نے ان سے معافی کا اعلان فرمایا ابھی بات آئی غزوہ تبوک کی یہ تقریباً سن آٹھ نو ہجری میں بلکل جو سرزمینِ حجاز کی سرحد ہے تبوک جو اردن کے ساتھ لگتا ہے جو علاقہ یہ مدینہ منورہ سے بہت دور ہے دور ہے آج بھی اگر لوگ گاڑیوں میں جو جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں دس بارہ گھنٹے کا راستہ ہے تبوک تک وہاں آپ علیہ السلام نے غزوے کا ارادہ فرمایا تو موسم بہت گرم تھا سخت گرمی تھی دوسرا یہ کہ عرب کی ساری جو گزران اور معاشتہ وہ کھجور پر تھا اور اللہ کی شان مدینہ میں کھجور کی فصل بلکل تیار تھی تو اب فصل تیار گرمی ہے اور حکم آیا کہ جی تبوک جانا ہے آسان تو نہیں تھا لیکن جو صحابہ تھے آپ علیہ السلام پر فدا تھے جانے سار تھے وہ تیار ہو گئے چلے میں منافقین آئے ایک ایک کر کے حیلے بہانے کیے جی میرا یہ عذر ہے یہ عذر ہے یہ عذر ہے آپ نے سب کو اجازت نہیں آپ سمجھ گئے کہ یہ منافق ہیں پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں یہ منافق رہ گئے آپ علیہ السلام روانہ ہو گئے لیکن ان میں سے تین حضرات ایسے تھے جو پکے مخلص صحابہ تھے انہوں نے اس وجہ سے تاخیر کی خود روایت میں آتا ہے کہ وہ مالدار صحابہ تھے ان کے ذہن میں تھا کہ ہمارے پاس تیز سواریاں ہیں ہم پیچھے جا کے مل لیں گے لشکر کے ساتھ تو مؤخر ہو گئے لیکن انسان جب موقع پر سستی دکھاتا ہے تو پھر کمزور ہو جاتا ہے آج کل آج کل آج کل میں کیا ہوا بہت تاخیر ہو گئی یہ تین صحابہ پیچھے رہ گئے حضرت قعب ابن مالک اور حضرت حلال ابن عمیہ اور حضرت مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہ یہ نہیں جا سکے اتنی تاخیر ہو گئی کہ آپ علیہ السلام تبوک چلے گئے کہ اللہ پاک نے غلبہ دے دیا آپ کامیاب ہو کر واپس بھی آ گئے جب مسجد نبوی آپ واپس پہنچے تو جو منافقین تھے وہ تو اپنی اسی ترتیب پہ آئے کہ ہم بھی بالکل جانا چاہتے تھے لیکن یہ عزر آ گیا یہ عزر آ گیا آپ خاموشی اختیار فرمائے یہ تین چونکہ مخلص تھے حضرت علیہ السلام کی خدمت میں آئے آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور عرص کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہے تو ہم بھی منافقین کی طرح جھوٹ بول دیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ آپ صاحب وحی پیغمبر ہیں ہم جو بولیں گے اللہ پاک آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیں ہم جھوٹ نہیں بول سکتے یعنی سچی بات یہ کہ ہم شریک نہیں ہوئے صرف اپنی سستی کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے نہیں ہو سکے اور حاضر ہیں جو سزا آپ تجویز فرمائیں گے ہم اس کو قبول کرتے ہیں یہ فرق ہے صحابی میں اور منافق میں ہم حاضر ہیں آپ علیہ السلام نے فرمائے اب تمہارا معاملہ اللہ کے حکم پر موقوف ہے کہ کیا ہوگا اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان سے مقاطعہ کر لیا جائے توبے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ تمام صحابہ ان سے مقاطعہ بائیکانٹ کر لیں کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے ملاقات نہیں کرے لین دین نہیں کریں آپ علیہ السلام نے ان تینوں کو بلایا اور کہا یہ حکم آیا ہے لہٰذا اب مقاطعہ ہے تمام صحابہ کو منع کر دیا مقاطعہ ہو گیا تین دن گزرے پھر آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا اب حکم یہ آیا ہے کہ اپنی بیویوں کو ان کے ماں باپ کے گھر بھیج دو وہ تمہارے ساتھ نہیں رہے اب سب خاموش ہے اور ایک بیوی گھر میں ہے نا اس سے انسان بات کرے وہ بھی چلے گئے ختم تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ایسے دن تھے کہ زمین ہم پہ تنگ ہو گئے کسی کو سلام کرتے تھے کوئی جواب نہیں دیتا تھا اور سب سے بڑی تکلیف فرماتے یہ تھی کہ ہم مسجد نبوی حاضر ہوتے آپ علیہ السلام کو صحابہ سلام کر رہے ہیں ہم بھی آکے سلام کرتے ہیں اور آپ کے ہونٹوں کی طرف دیکھتے کہ آئے جواب ارشاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن آپ جواب نہیں دیتے تو کا دل پہ آرہ چل جاتا کہ ہم سے اتنا بڑا گناہ ہوا کہ پیغمبر کے سلام کے جواب سے ہم محروم ہوگا لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگو توبے میں مخلص تھے پکے تھے سچے تھے اللہ سے رو رو کے مانگتے رہے پچاس دن گزریں پچاس دن پچاس دن کے بعد اللہ نے وحی اتاری وعلیف ثلاثت اللہزین خلفو فرمایا یہ جو تین مخلص پیچھے رہ گئے تھے ان کو اللہ نے معاف کر دیا ان کے لئے معافی کی آیات آئی حضور کی خدمت میں آئی آپ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لئے معافی کا اعلان فرما دیا حضرت کعب فرماتے ہیں پیدائش کے بعد سے لے کر زندگی میں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا اس دن خوشی ہوئی اب اللہ نے ایسی معافی دی دوستو کہ قیامت تک قرآن کی آیات بن گئی مسلمان اس کو تلاوت کرتے رہیں گے تو بندہ جب اخلاص کے ساتھ اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ معاف کرنے والے ہیں دوستو لیکن اخلاص شرط ہے تیسری بڑی اہم بات سورہ توبہ کے بالکل آخر میں یہ ایک وظیفہ سمجھ لیں ایک معمول سمجھ لیں لیکن ہے بڑی اہم بات سورہ توبہ کی بالکل آخری دو آیتیں ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَدِيثٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرِشِ الْعَظِيمِ یہ دو آیات بہت عظیم و شان آیات ہیں دوستو اور حدیث پاک میں اس کی بہت بڑی فضیلت بھی آتی ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا بڑا مشہور مستند واقعہ اس بارے میں نقل کیا تمام مفسرین نے کہ جب حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا امت کے امام ہیں ایک تہائی دنیا جن کے مسائل پہ عمل کر رہی ہے دوستو شوافع تو کہا حضرت کیا ہوا کہا اللہ نے بہت بڑے مقام دیئے جنت کے کیوں دیئے فرمایا ایک عمل اللہ نے فرمایا کہ ان کا اصل نام محمد ہے محمد ابن عدریس الشافعی ان کی قبر مصر میں ہے کہا اللہ کے سامنے پیشی ہوئی فرمایا اے محمد ابن عدریس تم نے بڑا کام کیا لیکن ایک کام بہت پسند ہے ہمیں ہر نماز کے بعد تم ایک عمل کرتے تھے سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر پھر میرے آخری پیغمبر پہ دروش شریف پڑھتے تھے کہ یہ عمل ہمیں اتنا پسند تھا کہ ہم تمہارے اپنے پاس آنے کا انتظار کرتے تھے کہ کب محمد ہمارے پاس آئے گا آج تم آگئے آج جنت کے اتنے بڑے مقامات کو حاصل کرو اس لئے میرے عزیز و دوست و درگو یہ ایک عمل ہے ہر نماز کے بعد ہمارے اکابر نے لکھا ہے اور ان کے معمولات میں شامل ہے کوشش کریں یہ دو آیتیں ہیں زبانی یاد ہو جائے نہیں انسان دیکھ کے پڑھ لے فرض نماز کے بعد دو آیتیں سورہ توبہ کی پڑھیں پھر کم از کم تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں یہ عمل بہت مجرب عمل ہے آخرت کی مغفرت کے لئے بھی اللہ کے ہاں محبوبیت کے لئے چوتھی بات جو سورہ یونس میں ہے اللہ پاک نے اپنے اس آخری کلام قرآن کریم کو کافروں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے کافر کہتے تھے نا حضور علیہ السلام کو کہ یہ آپ کسی سے سیکھ کر آتے ہیں خود سے بنا کے آتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا اگر یہ انسان کا بنایا ہوا ہے تم بھی لیاو بنا کے تم بھی عرب ہو تمہاری زبان بھی یہ ہے تم بھی بنا کے لیاو تو پہلے پورے قرآن کریم کا چیلنج ہوا پھر دوسرے مقام پر ہے کہ پورا نہیں تو دس صورتیں لیاو پھر تیسرے مقام پر فرمایا دس نہیں تو ایک صورت لیاو اور پھر چوتھے مقام پر فرمایا ایک صورت نہیں تو ایک آیت اس کے برابر کی بنا کر لیاو لیکن فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا تم ہرگز قیامت تک ایسا نہیں کر سکتے کہ میں نے اس مبارک کلام کے مقابلے میں ایک آیت تم اپنی طرف سے بنا دوں یہ تو کلامیں معجز ہیں نا دوستو بہت بڑی نعمت ہے قرآن کریم کہ نعمت کا مل جانا اس کا سننا اس کو تلاوت کرنا اس کو اپنے سینے سے لگانا قرآن کو اپنے زندگی کے معمولات کا حصہ بنانا چاہیے پانچویں بات جو سورہ یونس میں ہے اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے یہ علاقہ تھا شام کا نینوہ نینوہ علاقے کا نام تھا ایک طویل عرصہ اس قوم پر محنت کی بڑے سرکش تھے جب مایوس ہو گئے تو قوم سے کہا کہ اب اب اللہ کے عذاب کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا تم اس کے لئے تیار رہو یہ کہہ کر علاقے سے نکل گئے اب یہاں تھوڑی سی بات کو سمجھے دوستو حضرت یونس علیہ السلام قوم کو اللہ کے عذاب کا بتا کے نکل گئے جبکہ ترتیب خداوندی یہ ہے تمام پیغمبروں میں کہ جس امت پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے وہ پیغمبر کو بتا دیا جاتا ہے لیکن اب پیغمبر نے وہاں سے کب نکلنا ہے اس کو اللہ کے حکم کا انتظار کرنا ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں آپ نکل جائے پیغمبر اپنے ساتھیوں کو لے کے نکلتے ہیں پھر اللہ کا عذاب آتا ہے لیکن اللہ کی حکمت ہے بعض باتوں میں یونس علیہ السلام نے قوم کو عذاب کا بتایا اور پھر ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا کہ علاقے سے چلے گئے وہ نکل گئے پیچھے کیا ہوا کہ قوم جب نکلی دیکھا یونس علیہ السلام نہیں ہے گھبرا گئے کہ واقعی کچھ تو ہے کالے کالے بادل آ رہے ہیں علاقے کی طرف آ رہے ہیں سب گھروں سے نکلے روتے چیختے چلاتے اپنے بچوں کو جانوروں کو لے کے اب اللہ کا ذابطہ یہ ہے کہ جب عذاب شروع ہو جائے آیا ہوا عذاب اللہ واپس نہیں فرماتے ذابطہ ہے اللہ اپنے ذابطوں کے پابن نہیں ہے لیکن اللہ جو ذابطہ بنا لے دنیا میں نظام وہ چلتا ہے جس قوم پر عذاب آنا شروع ہوا آیا ہوا عذاب واپس نہیں جاتا لیکن ایک قوم کے ساتھ اللہ پاک نے خاص معاملہ فرمایا وہ قوم یونس علیہ السلام ان پر عذاب شروع ہو چکا تھا بادل آ چکے تھے لیکن یہ روئے چیخے چلائے اللہ نے ان پر رحم فرمایا اللہ قادرِ مطلق بادشاہ ہے اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو اپنے حکم سے واپس کر دی عذاب واپس ہوا یہ توبہ تائب ہو گئے اور یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگ گئے کہ بھئی وہ کہاں ہیں تاکہ ہم ان پر ایمان لائیں وہاں کیا ہوا کہ یونس علیہ السلام جب نکلے تو ایک آزمائش اللہ کی طرف سے ان پر آ گئی اب وہ بڑا واقعہ ہے اور مشلی کے پیٹ میں بہرحال وہ چلے گئے مشلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے جب گئے تو سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی ہے مجھے تو فون ان اللہ کی طرف رجوع کیا یہ پیغمبرانہ شان ہوتی ہے کہ کوئی تکلیف آئے تو فون ان رجوع الاللہ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کیا دعا مانگی اس لئے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المکروب دعوت زنون فرمایا میرے جس امتی پر کوئی تکلیف اور غم آئے تو وہ وہ دعا مانگے جو زنون نے مانگی یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے اس لئے لا الہ الا انت سبحانک انہیں کنتو من الظالمین یہ تکلیفوں اور غم کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے تو انہوں نے یہ دعا مانگی پھر اللہ پاک نے ان کو آزمائش سے نجات دی پھر یہ اپنی قوم میں واپس آئے چھتی بات سورہ حود میں اللہ پاک نے دو انسانوں کی مثال دی فرمایا دنیا میں ایک انسان وہ ہوتا ہے جو دنیا میں محنت دنیا کے لئے کرتا ہے دنیا میں محنت کر رہا ہے اور مقصد بھی دنیا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے دنیا کا منصب دنیا کے عہدے اور فرمایا ایک دوسرا انسان محنت دنیا میں کرتا ہے لیکن مقصود آخرت ہوتا ہے جیسے ایک مسلمان کی زندگی ہے ہم اپنی حلال لوزگار کی بھرپور محنت کریں گے اتنی کریں گے کہ جسم سے پسی نہ نکلے سب کچھ کریں گے لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگو ہمارا مقصود دنیا نہیں ہوگا مقصود کیا ہوگا آخرت ہوگی کہ بھئی اصل وہ ہے اس لئے رزق حلال کی فکر ہوگی ترتیب کے ساتھ ہوگی فرائض ضائع نہ ہو منکرات میں ابتلاہ نہ ہو ساری باتیں ہوں گے فرمایا یہ دو انسان دنیا میں ہیں ایک دنیا کی محنت دنیا کے لئے کر رہا ہے فرمایا یہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی بہرہ بھی ہو اندھا بھی ہو نہ اس کو آنکھوں سے نظر آ رہا نہ کانوں سے سن رہا ہے اور دوسرا جو دنیا کی محنت آخرت کے لئے کر رہا یہ وہ ہے کہ جس کے پاس بینائی بھی ہے جس کے پاس شنوائی بھی ہے جس کی آنکھیں بھی کام کر رہی ہے جس کے کان بھی کام کر رہا ہے ساتھوی اور آخری بات جو سورہ حود میں ہے اللہ پاک نے اس دنیا میں صحبتِ بد کے نقصانات کو سمجھانے کے لئے ایک واقعے کو بیان فرمایا جو حضرتِ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ہے آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اللہ کے جلیے بیل القدر پیغمبر ہیں لیکن جو ان کے بیٹے تھے کنعان نام تھا کنعان وہ کافر تھے اور ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے حضرت نوح علیہ السلام جب ان کو سمجھاتے کہ بیٹا ایسا نہیں کرو ان کے ساتھ مت بیٹھو کہتے ہیں وہ میرے دوست ہیں اور میں ان کی مجلس میں بیٹھتا ہوں لیکن ان کا اثر مجھ پہ نہیں ہوتا اثر تو ہونا تھا صحبت کا تو اثر ہوتا ہے لہٰذا ان کی ترتیب کو قبول کیا کفر میں رہے جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آنے لگا تو نوح علیہ السلام نے بیٹے کو آواز دی یا بنیر کب معنی اے بیٹے ہمارے ساتھ اس کشتی میں آج بیٹھ جاؤ والنہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے اس نے کہا نہیں میں ایک پہاڑ پہ چڑ جاؤں گا وہ مجھے بچا لے گا قَالَ الْعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹے یہ پانی نہیں ہے اللہ کا عذاب ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکے گا یہ بات چیت ہو رہی تھی اور پانی کی ایک لہر آئی اور بیٹا اس پانی کے اندر غرق ہو گئے اس لئے فرمایا سحبتِ صالح ترہ صالح کنت سحبتِ طالح ترہ طالح کنت نیک کی سحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے کی سحبت تجھے برا بنا دے گی پیغمبر کے گھر میں پیدا ہوئے پیغمبر زادے تھے لیکن غلط سحبت اختیار کی کافروں کے ساتھ انجام ہو گیا اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمی